موسیقی 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 اللہ کریم دی ذات وہ ہے فرمایا جس نے پیدا کی تا آسمانہ نو بھی اور زمین نو بھی نار حق دے عدل اور انصاف دے یعنی زمینہ اور آسمانہ دی تخلیق انہاں دا بنانا پھر انہاں دے بچ مخلوق اس مخلوق دی ہیں ذمہ داریاں سورج چند ستارے موسم گرمی سردی دوپو چھاں بدل بارش ہوا نباتات جمادات حیوانات پانی دے جانور خشکی دے جانور زمین دی بے پناہ مخلوق زمین دے سینے جو نکل گئے فصل اور پھل فروٹ زمین دے اندر دبے گئے خزانے اور سونے جباہرہ تیل مادنیات اسے طرح آسمانہ دی بے شمار مخلوق اور اللہ دے فرشتے اور سارا نظام آسمانہ دا اللہ کریم نے یہ جتنا نظام پیدا کیتا یہ حق اور عدل خوبصورتی اور کمال حسن دنال پیدا کیتا یہ سارا حق ہے اس دوپج کوئی کم بلا مقصد نہیں جتنی اللہ کریم دی تخلیق ہے اسے کوئی ذرہ بھی بلا مقصد نہیں اور اس وقت لے ساری تخلیق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اپنے فرائض بجال لے آ رہی ہے اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ساری کائنات اللہ نے ہی دی خدمت لے آ رہی تھا سورج چند ستارے سیارے انہیں دیا توجہات بدل بارشان زمین دیروید کی خزانے جتنی ہیں نعمتاں اس نے پیدا کی تیا اور جتنی ہیں برکات آسمانہ تو نازل ہونیاں اس ساریاں انسان واسطے ہیں اور پھر ہر چیز دی ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری دی وہ جواب دے ہے سب کچھ حق نال پیدا ہے کہ کوئی فضول شہوش کوئی بھی نہیں تو پھر انسان کس طرح فضول ہو سکتا اس لی کوئی جواب داری کیوں نہیں ہو سکتی اور ایسا قادر ہے کہ یہ تخلیق دا عمل ایسا کہ اسے تخلیق بھی مسلسل جاری اور فنا بھی مسلسل جاری کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ ہیک لمیج کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور کتنے مر گئے ہیں کہ دیگر جاندار جڑے مخلوق کے اللہی سمندرانچ خوشکیتے زمینانچ حواوانچ بندہ شمار نہیں کر سکتا کہ مخلوق کتنے اور ساری مخلوق مسلسل اعمل جاری ہے پیدا ہونا بھی فنا ہوں گا پیدا ہوئی جارے ہیں فنا بھی ہوئی جارے ہیں اس سارے تک کوئی حساب نہیں کر سکتا اور بالاخر اس سارے فنا بھی ہو جانا لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ جس نے پیڑے پیدا کی تین اس نے جس ویلے اکھنا کن فیقون اس نے حکم دینا کہ سارے دوبارہ بحال ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ سارے اسے ویلے زندہ ہو ایساں کھڑے ہو ایساں قولوہ الحق اس دا ارشاد برحق جڑیاں گلنا اس نے دسیاں اپنے انبیانوں اپنے کتاب آجا اپنے بندیاں ہر ارشاد اس دا حق ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ دنیا دے تا لوگ اپنے حکمران ہونے دے دعوے دار ہیں اپنی اریاستان سلطنتان دے دعوے دار ہیں اپنی باشاعت دے دعوے دار ہیں لیکن جس دن سور پھوکا جائے گا یعنی دوبارہ مخلوق نو زندہ کیتا جائے گا اور قیامت قائم ہوئے گی کوئی جھوٹا دعوی بھی حکمرانی دا نہیں کرے گا بلکلوکا نو اپنی جان لالے پہ ہونگے اور اس دن اعلان کیتا جائے گا لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمُ ہے کوئی جنہ جیڑا اج بادشاہی رہ دعوے کرے پھر قدرت دی طرف کوئی جواب آئے گا کہ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ حکومت صرف اللہ نے صدا وارے جیڑا ہک اللہ اور یکتا جستہ ہمسل کوئی نہیں اور جیڑا سب تے غالب ہیں جس دن سور پھوکیا گیا قیامت قائم ہوئی اس دن ساری مخلوق نجڑے اج نکار کر دے انہوں بھی پتہ لگ جائے گا کہ شاہد صرف قصے رب العالمین دیئے عالم الغیب والشہادہ حکومت کر بھی ہو سکتا جڑا محکوم دے حال تو واقف ہوئے جس دن پتہ ہی نہ ہوئے اس حکومت کے کرنے اور ایسا عالم ہے کہ لوگاں واسطے جڑی شاہد غائب ہے وہ بھی اس لے سامنے حاضر ہے اور جڑی حاضر ہے وہ تو خود حاضر ہے حاضر و موجود و پوشیدہ ہر شہ نجاندہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ او دارہ تر بھی ہے اور ہر گلدی خبر رکھنڑا بھی ہے پھر فرمایا کہ ایم مثال بیکلو جس میں لے ابراہیم علیہ السلام نے مبوض فرمایا جس میں لے ابراہیم علیہ السلام مبوض ہوئے کہ انہوں نے گھر تو ابتدا کی تھی انہوں نے والد سے عاضر اور وہ نمرود بن قنعان حکمران ہے اسے شامل ہے وزیر ہے اس نے بہت مہتبر بہت معزز گرانہ اور بہت بڑے لوگ ہیں لیکن صاحب تفسیر مذری لکھتے ہیں کہ انہوں نے نمرود بن قنعان پہلا بادشاہ ہویا جس نے بادشاہ دے واسطے تاج بڑھمایا جو بادش دور حاضرہ تنیا رہے ہیں کہ بادشاہ تاج پانے پہلا بندہ جس نے تاج بنوایا سونے جوہرات بادشاہ واسطے بادشاہ واسطے صاحب تفسیر مذری لحمت اللہ تعالی قاضی صنع اللہ پانی بدی مرہوم لکھتے ہیں کہ پہلا شخص نمرود بن قنعان ہویا جس نے تاج پایا بادشاہ بنیا اور اپنی خدای دعویٰ کی تا اور پھر عجیب عجیب رسمہ اسے یاد کی تھی بتا دی پوجہ بھی ہون دی اور ستارے دی پوجہ بھی ہون دی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے گھروں ابتدا کی تھی اور اپنے والد نو آزر نو فرمایا اتتخذ و اسنا منع لیا یہ تسی بتا دی پوجہ کیوں کر دی ہو ایسی عجیب گل ہے کہ ایک بے جان پتھر ہے تسی چاہو تو اسنو بانتروں میں جلا چھوڑو چاہو تو مکان دی دیوار جلا چھوڑو چاہو تو تیشے نہ گھڑ کے دیکھ بت بنا چھوڑو جسنو بناانے شکل دینے چھو تساڑا موت آجے تسی تراش خراش کے بنا دیو او پھر عبادت دے لائک اس طرح ہوگا جیڑا آپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا آپنا مرضینا آپنا وجود نہیں بنا سکتا اس لیے آپنا وجود کوئی بنا دا تسی خود مخلوق کو اوپ اوپ اوٹی سنہ دے بہت کم تر درجے دی شاہب ہے کہ انسان خود مخلوق ہے تبتہ کو انسان دی سنہ دے کہ وہ گھر موش کے بنا دا اور اس لیے بنا کے پھر اس لیے پوجا اس لیے معبود من لے اور اس لیے پوجا کرنے لگ پیا یہ تو بڑی عجیب کہلے انی اراکا وقومک فی دلال مبین میں تتوانو بھی اوٹاڑی پوری قوم ہوگے اکھریاں کی تسی بہت بڑے واضح گم رائی جو یعنی تتوانو آپے نو بھی وچوں پتا بھئی ایگال شل کوئی نہیں کیا ایگال تسی نہیں سمجھ دے بھئی ایک پتھر نو اپنا ہتھنا گھاڑ کے پھر اس لیے سجدے کرنے لگ پھونے وَقَذَٰلِكَ نُرِي عِبْرَحِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاغَتِ وَلَرْدِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور ابراہیم علیہی قال ابراہیم علیہ السلام اور انہ دی علوم دی تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تے تسا نے زمین آسمانہ دی سلطنت کھول کے رکھ دیتی سارے عجائبات واضح کر دیتے مفصلین اکرام لکھ دیں کہ اللہ کریم نے جس جس طرح در نظام ہے آسمانہ جتے جتے فرشتے جے کم پہ کر دیں جتے لو محفوظ ہے جو کچھ آسمانی نظام ہے وہ سارا بھی اللہ کریم نے مشاہدہ کرا دیتا اور فضاچ زمین تے نظام کائنات زرے پتے پتے دی مشاہدہ کرا دیتا کہ کیڑی چیز کی کم کر رہی ہے کتے فرشتے کے کم کر رہے ہیں دھپتوں کے فائدہ ہو رہے ہیں چاند نیدہ کے فائدہ ہوا دا کے فائدہ برسات بارش دا کترہ کتے پہنچ دا کیے کر دا اور خوشک سالی دا کیے ہوندہ ہر ہر چیز دا کارگئے حیات دے پوری عجائبات کھول کے سامنے رکھ دیتے لِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اجر اللہ کریم دی طرفو پردہ اٹھا دینا اور ہر شہ تکا دینا اس نوع دین کشف کس سے گلدہ دلج پا دینا اس نوع دین الہام الکا یا وجدان یہ دو طریقے انہیں علم دے ایک کشف ہوندہ ایک الہام یا الکا یا وجدان ہوندہ تیسرا طریقہ ہوندہ کہ فرشتہ آن کے اوکل نبی نو دس ویندہ اس نوع دین بھئی یہ ترہ طریقے علوم نبوہ دے حصول دے ہوندہ اللہ نے کوئی نبی اللہ تو بغیر کسے تو کچھ نہیں سکھتا نہ کوئی علم سکھتا نہ کوئی کتاب پڑھتا نہ کوئی تاریخ پڑھتا نہ کوئی سنت پڑھتا نہ کوئی اصول نہ ضابطے پڑھتا بلکہ اللہ اپنے نبی نو سارے علوم وی دے ذریعے کشف دے ذریعے الہام اور الکا دے ذریعے وجدان دے ذریعے دست دینا حتیٰ کہ نبی دے خواب بھی وی الہی شما نبی دے وجدان بھی وی الہی نبی تے الکا ہو وی الہی نبی تے الہام ہو وی الہی نبی نو مشاہدہ ہو وی کشف ہو وی الہی حتیٰ کہ اللہ دے نبی دے خواب بھی وی الہی شما اور نبی دے کشف اچھ کوئی غلطی دے امکان نہیں ہوندہ اس راستے نبی دے کشف یا نبی دے الہام الکا یا وجدان یا وی جڑی نبی دے ہوندی اس دی پوری امت مقلف ہوندی جڑی اس نبی دی ہوندی اس دے اتباع کرنا ساری امت تے ضروری اور لازم ہوندہ فرض ہوندہ اے کشف اے الہام الکا اور اے وجدان وی غیر نبی دے نہیں ہوندی لیکن کشف الہام الکا وجدان اے غیر نبی نو بھی عطا ہوندہ فرق ہوندہ کہ نبی نو براہ راست ذات پاری تو عطا ہوندہ اور ولی نو نبی دے اتباع دے تو فیل نصیب ہوندہ نبی اللہ دے اتعاد کرنا براہ راست غی علینا ولی نبی دے پہروکار اللہ دے اتعاد کرنا لیکن نبی دے واسطے نال نبی دی دسی بھی کرنا ولی دے کشف ولی دے بھی درست ہوندہ لیکن ولی دے سمجھنے جو غلطی لگ سکتی چونکہ نبی معصومن خطا ہوندہ اس دے سمجھنے دی استعداد بھی تام ہوندی ولی نو مشاہدہ نبی دے اتباع نال ہوندہ لیکن اسنو غلطی دے امکان ہے لہذا ولی نو کوئی کشف بھی اسی تو او نبی دے آقام دے پیش کیتا ویسی اگر انہ حدود دے اندر شریعت دے مطابق تب پھر خود ولی جیڑا ویخ نے علائی اس دے مکلف دوسرا کوئی ولی دے کشف دے مکلف نہیں جیڑے لوگ بھج بھج کے کسین خیال ہوئے نا فلانا صاحب کشف تو انہوں دے کوئی لوگ بھج بھج کے ویندر بھج فلانی گال من دے فلانی او دے دس نئے فائدہ جیس لئے سانی واقعی جینا کشف ہوندہ رملی نجومی یہ جو تھی فالی دیگا اللہ میں پہ کرنا جیڑے واقعی اللہ دے ولی ہونے نبی علیہ سلام دے سچے اور خلوص دل نا پہر اور قار ہونے اور نبی کریم بھی برکات دی وجہ تو کشف نصیب ہوندہ جیڑے واقعی مکلف ہی نہیں میں فرے نہیں سمجھ ہوندی برگ لوگ کہنے کی توفان چڑھے ہوندہ برکت کشف ہوندہ کچھ ہوندہ فائدہ کے اس لی کل بنے لی تسی مکلف ہی نہیں یہ شان نبی ہوندی ہے کہ جیڑا کشف مشاہدہ نبی ہوندہ اس لی مکلف پوری امت ہوندہ چنانچہ یہ ذریعہ علم جیڑا تمام ذرائع کے بہترین اور ایک علم دیتہ ویندہ اللہ دے ایمان مضبوط کرنے واسطے اللہ دے ایمان آڑنے واسطے اللہ نو بننے واسطے اس دی ذات اور دی صرفات مکمل یقین لکھنے واسطے فرمایا آسمانہ زمینہ دی سلطنت اس دے عجائبات صاحب رحیم علیہ السلام نے سامنے کھول کے رکھ دیتے وَلَيَقُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ یقین کامل اُنہ دا جیڑا اُنہ حاصل ہو جائے وَلِنُ بھی جیڑا کشف اور مشاہدہ ہوندہ اُس دا حاصل ہوندہ کہ اُس دا ایمان مضبوط ہو گئندہ اور یقین ہو کامل ہو گئندہ اُن جیڑی کل نے بتانی تقزیب دی اُس دی دلیل جیڑی آپ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سونی خوبصورت دیتی اور نبی دی تعلیمات ہمیشہ اے ہونیان کہ بڑیاں سادہ بڑیاں عام فہم ہونیان مسلخہ کتنا بھی گیرہ ہوئے نبی جس نے بیان کردہ بڑے سادے الفاظ عام فہم انداز ہر بندہ عام آدمی جس نو سمجھ سکتا اور اسے نبی نے بیان کرنے پیار محبت اور خلوص اور درد دل ہونا اس واسطے جیڑا بندہ سندہ اور اس دل چوگل اتر وین اگر ازلی بد بخت نہ ہوگئے تو آپ نے بڑی سادہ سدھی دلیل دیتی بتان دے بطلان کرنے واسطے کہ کس طرح سادہ دلیل جس پتھر نو تسی آپ گھڑ دے ہو چون چلا نہیں کر سکتا کہ میں ہوں تیشہ کیوں ماری چھینی کیوں ماری میں ہوں بندہ توڑ دا کی میں میں آب نے آپ رسوار دے تھوڑے ستارے نہیں پوجا کر دیں ابراہیم علیہ السلام سور ستارے آسمانہ دیا اور زمین دیا جائے بات سارے مشاہدہ فرمائی بیٹھے یہ تعلیم میں انداز اپنا ہے اچھا بھئی تُسی ستارے نہیں پوجا کر دیو فَلَمَّا جَنَّة عَلَيْهِ اللَّال لَيْل رَا قَوْقَبَ جلِ رات ہوئی تو ستارے آسمان بھر رہے لیکن بڑے ستارے انہیں روشن انہا ایک ستارہ تک کیا جیڑا بڑا روشن ہے پھر اے پروردگار ہونا اگر ستارے پوجا دی مستحق تو اینا چھوٹے چھوٹے بڑا پھر اے رب ہونا ستارے بھی پار دا سی پوجا تو مستحق تو آجر روائی کرتا ضرورت پوریا کرتا فرے رب ہونا فلم محفل کچھ دیر گز لی ستارہ تو غروب ہو گیا جیڑا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اس نے پوجا اسی کیوں کر لی کتنا روشن ہے ستارہ تکھایا گیا تو غیب ہو کا لب دی نہیں پوجا کی کری پھر کسے دن تک چند نکلے آتے بڑا روشن ہے انہیں فرمائے غلط ہو ہی نا اے ہے پوجا دا مستحق کہ لہذا رب ہی بروردکار سار رائی تکھو نا ہی سارے تو بڑا روشن تو سب تچھا گیا فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ اِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الدَّالِينَ اَفْرِجَانَوی غلوب اوہا کرنے کے جڑا سچا پروردگار اوہی صحیح رات قائد ایتعاف غلوب ہونے اللہ ایتعاف اپنا وجود قائم نہیں لکھ سکتے اس میں کس طرح اپنی ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دلائل دیرن اس سدارہ پرست قوم قائل کرنے واسطے یہ نہیں کہ انہاں اپنی کو غلط فہمی اس تو پہلے ملکوت السماوات والرد مشاہدت ہو کی تھی بیٹھ فَلَمَّا رَا شَمْسَ بَعْزَ غَرْتَن پھر سورج نکلے انہاں فرمایا چھوڑو یار سارے اگل تو ہی نا سورج نکلے اچانا ستارے ہر شے غیب ہو گئی اس دے سامنے کسی دی چلتی ہی نہیں اور یہ تو وقع حضا ربی حضا اکبر اس میں پھر اسی رب مان لے یہ سارے نا اور اس دے سامنے کسی دی چلتی ہی نہیں یہ نکلے ہر شے چھپ گئی چند بھی آسمان تے موجود ستارے بھی موجودا لیکن اس دی روشنی اتنی کہ کوئی شے نظر ہی نہیں ہوتی ہر شے غیب ہو گئی فلمہ آفلت آخروں بھی لب گئے تالا یا قوم انی بریوں مما تشرقون فرمان لگے بھئی جیڑا تُسے شرق کرتے ہو اور چان سورج ستارے دی پوجا کرتے ہو میں اس تو بری ہیں انہا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس دی پوجا کیتی جائے اجڑے آپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے آپ نے آپ مقائم نہیں رکھ سکتے انہا دوسرے دی آجت پر ریکے کر نہیں کہ مہت اس تو بری ہیں جیڑا تُسے شرق کر دے ہو اللہ تو انبی ادایت دے لیکن میرے تو امید نہ رکھ رہا انی وجہت وجہ یلللزی فتر السماوات والارد حنیفہ مہت اپنا رخ پور خلوص اس ہستی طرف پھیر لیا جیڑا آسمانہ دے بھی بناو نالا زمین دے بھی پیدا کرنے حنیفہ کھرا کھرا خالص بغیر کسی دی شراکت بغیر کسی دی شرکت بغیر کسی شرک دے تصور دے میں اپنا رخ پورا پورا اس ہستی طرف پھیر لیا جیڑا اس ساری کائنات دے خالق زمین آندا آسمان آندا ستار آندا ہر شہد حتی کہ اسادہ پیدا کرنے آلا روزی دے آلا قائم رکھ آلا اور حنیفا خالص کھرا وما انا من المشرقین میرا مشرقین نہ کوئی تعلق نہیں وہا جہو قوم اہو انا دی قوم انا جھگڑا شروع کر دیتا یعنی یہ دو قومی نظریہ ازل تو آ رہا انہا فرمایا بھائی میاں جنہ شرق کرنا ای وکھری قوم اور جنہ نہیں کرنا ای وکھری قوم جیڑے مومنن مومن دے دوست مومن مومن دے رشتہ دار مومن انسانہ دیا دو قوم بڑھ گئی جنہ دی بنیاد نظریات تے ہیں قوم رنگا نار یا قدبت نار یا حلی نار نہیں بڑھ گئی قوم بڑھ گئی نظریہ نار اور دنیا تے دو ہی نظریہ تیسرا کوئی نظریہ نہیں یا ایمان اللہ دی توحید تے خالص اور خرا اور یا کفر قاف حضور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرما کفر ہی قوم ہے کوئی مختلف شرک کردہ کوئی مختلف انداز کا کفر کردہ اپنے کردار سوچا مختلف ہوسا لیکن کافر ہونے سارے ہکٹھے اس طرح مومن ہی قوم ہے کوئی گناہگار ہو سی کوئی نیک ہو سی کوئی گھٹ نیک کوئی لیکن نظری عقید اور ایمان اس سارے ہکٹھ وہا جہو قوم ہو قوم نے جگڑا شروع کردے تو انہا فرمایا کل اتحاجونی فی اللہ کیسے عجیب لوگ ہو تسی اللہ کریم دی ذات جمہر نہ جگڑا کردے جی رساری کائنا دا مالک واحد لا شریع خال لے کے پروردگار اور پال ریا وقد حدا نے اور میں اوہ ہستی اللہ دا نبی جس اللہ دی طرف گئی ہوں دی اور اللہ پاک آپ میں دست دار میری نائی را نمائی فرمائے دا وَلَا خَافُ مَا تُشْرِقُونَ بھی یہ مَا تُسْرِقُونَ تَتَتْفَلَا تَتَتَتْتَتْتَتْتَرُونَ اور میرا رب جڑا اُسْ دا علم بہت وسیعتر کائنات زرہ زرہ ہر حرکت وَسْکُونَ اُسْ دی علم اُسْ دی قدرت کاملہ دے ویچ bucks اور جس لو چاہے باقی رکھے جس لو چاہے فناؤ تَتَتْتْتَar یادو ٹونیا تو ننڈ رو میں انا دے ڈارے چاہوں نالا نہیں میں اللہ کریم دی ذات دی ناراضگی دا ایک ڈارے میں نوں اس تو ڈرتا باقی کسے دا میں نوں کوئی ڈار نہیں اور توسانوں بھی شرم ہونی چاہیے دی توسانوں بھی نصیحت اصل کرنی چاہیے دی توسی کے فضول رسمات پہلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی